بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم آپ کو حج عمرہ کے حوالے سے معلومات سے آگاہ کرتے ہیں حج کے حوالے سے تو جیسے ہی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ مزید اعلانات ہوں گے ہم آپ کو متعلق کر دیں گے ابھی سعودی حکومت کی طرف سے ایک انفرمیشن شیئر کی گئی ہے اور یہ ہے کہ حج کے ساتھ ساتھ جو عمرہ ہے اس کے جو بیزی ترین مہینے ہیں وہ کون سے ہیں اور اس میں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے اور کیا کیا اقدامات کیے جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن پریس کر دیجئے تاکہ ہم آپ کو معلومات تک رسائی دیتے رہیں بہت شکریہ اب چلتے ہیں تفصیلات کی طرف جی عمرہ سیزن کے مصروف ترین تین مہینے کون سے ہیں اس کے حوالے سے سعودی حج عمرہ و زیارت کی قومی کمیٹی کے جو رکن ہے سعید صاحب انہوں نے کہا ہے کہ تین مہ کے دوران جن میں رجب شابان اور رمضان شامل ہیں عمرہ ظاہرین کی بڑی تعداد میں تعداد جو ہے وہ مکہ مکرمہ پہنچے گی یہ تینوں مہینے عمرہ سیزن کے حوالے سے مصروف ترین مہینے ہیں اور ظاہرین کی آمد اور ان کی وطن رافظے تک تمام تک سرویسز جو ہے وہ دو سو ستر کمپنیاں اور ادارے جو ہے وہ فراہم کریں گے ان کا کہنا ہے کہ ظاہرین کو ان مقدس شہروں میں ہر ممکن سہولت جو ہے وہ فراہم کی جائے گے جس کی نگرانی وزارت یاد عمرہ کریں گے اور جو ہے عمرہ کمپنیاں اور ادارے جو ہے وہ تمام طرف سے ہرتے بھی فراہم کریں گے دولہ شہروں کے ہوتل ظاہرین کے غیر معمولی تعداد قیامت پر زیادہ سہولتے فراہم کریں گے اس کے لئے پابلک پاسپورٹ ریسٹوران کھاپنگ سٹرز اور بازاروں میں بھی رش رہے گا اور عمرہ ظاہرین اپنے پیاروں کے لئے خرید و فروخت بھی کریں گے سعید صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان انڈیا انڈونیشیا ترکیہ مصر تیونس الجزائر لیبیا ازبکستان ملائشیا اور دیگر ملکوں سے ظاہرین عمرہ ادا کرنے اور اپنے جنگے کے انمول روحانی لمحات تھرمین شریفین میں گزارنے کے لئے مقام کرما اور مدینہ منورہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں آپ نے بھی اگر پلاننگ کرنی ہے ان مہینوں میں خاص طور پر رمضان مبارک میں تو اس کے لئے ابھی سے جو ہے وہ بوکنگ کروالیں تاکہ آپ کو بعد میں مسائل کا سامنا نہ رہے اور کیونکہ اس کے بعد جب بوکنگ ہوتی ہے تو اس کے ریٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی بلکہ ڈبل ہو جاتے ہیں جی ایک اور مسئلہ جو در پیش آیا جسے آپ نے محتاط رہنا ہے وہ یہ ہے جنوی دوزار چوبیس کے پہلے ہفتے میں سعودی پولیس کا ریاض الجنہ میں کریک ڈاؤن ہوا اور کافی مکستانی اور انڈین جالی نسک ایپ رکھنے والوں کو گرفتار کیا ان کی تعداد ہنڈرڈز میں تھی اور یہ لوگ عمرہ ظاہرین کو جالی نسک پرمڈ ریاض الجنہ میں داخلے کے لئے بنا کے دیتے تھے سو دو سو ریال لے کر انہیں ایک پرمڈ بنا کے دیتے تھے جس کی وجہ سے وہ جیاز الجنہ میں نوافل ادا کر سکتے تھے ان کا کافی مسئلہ رہا گورنمنٹ ان کو بار بار منا کرتی لیکن آخر کار کریک ڈاؤن کیا اور ان کو گرفتار کر لیا اور جنہوں نے یہ ان کو ایپ بنا کے دیتی جالی اور جو ایڈیٹنگ بغیرہ کر رہے تھے ان کو بھی گرفتار کیا حکومت نے اس حوالے سے مختاط رہنے کا کہا ہے کہ عمرہ ظاہرین اور حج ظاہرین بھی جو ہیں وہ اس حوالے سے مختاط رہیں اور خود نسک ایپ پر ریاض الجنہ میں داخلے کے لئے بکنگ کروائیں اور کسی اور کی مدد حیال دے کر کسی کی مدد حاصل نہ کریں